اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی کے اوپر خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ لیکچر کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ان تمام سٹوڈنٹر تک جو ڈیریکٹلی طور پر ہم تک اکسیس نہیں کر سکتے اچھے بچوں آج کیا ہمارا ہے لیکچر یہ ہے لیکچر نمبر سکس اور کوئسٹن نمبر ہے ہمارے پاس فائیو یہ کوئسٹن نمبر فائیو میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وقت سے پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے جتنے بھی کیس ڈسکس کی ہیں وہ اس بیس کے اوپر تھے کہ کس طرح ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیو ڈیڈ کے اوپر آنر کی طرف جانا ہے یا ڈس آنر کی طرف جانا ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائی وقت سے پہلے پیمنٹ کرنے آجائے تو اگر وہ وقت سے پہلے پیمنٹ کرنے آجائے تو ہم اس کو انٹرٹین کریں گے ڈیفنیٹلی طور پر بزنس میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وقت سے پہلے اس سے پیسے وصول کر لیں گے لیکن ہم اس کو کچھ بینیفٹ گرانٹ کر دیں گے ڈرائی جس نے پیسے لینا تھے اس نے ڈرائی جس کو نئے پیسے دینا تھے اس کو کچھ بینیفٹ دے دے گا وہ جو کچھ بینیفٹ دے دے گا اس کو ہم لوگ نام دیں گے that is rebate کہ یہ ہمارے لیے rebate ہے تو rebate کو کس طرح ہم لوگوں نے اکانٹنگ میں ریکارڈ کرنا ہے let's see کہ اس کے لیے ہم لوگ کیا transaction کرتے ہیں question number five ہے عمران sells goods to فرحان عمران نے چیزیں sale کی عمران seller ہے عمران ہمارے پاس creditor ہے عمران ہمارے پاس maker of instrument ہوگا عمران ہمارے پاس drawar ہوگا عمران نے bill لینا ہوگا عمران کے لیے وہ asset ہوگا to فرحان فرحان بائر ہے فرحان debtor ہے فرحان acceptor of instrument ہوگا فرحان کے لیے bill receivable ہوگا sorry payable ہوگا فرحان ہمارے لیے dry ہوگا یہ سولہ ہزار کا bill ہے draw on bill for four month چار مہینوں کا on him فرحان accept the bill and return it to the عمران فرحان نے قبول کیا واپس بھی کیا after the three month فرحان gets the bill retired under a rebate under a rebate of 12% rebate اسی صورت میں ہوگا جب وقت سے پہلے payment ہو رہی ہوگی under a rebate of 12% per annum journalize the transaction in the book of both parties ہمیں عمران کے لیے بھی accounting کرنا ہے اور فرحان کے لیے بھی نہیں جی بچوں ہم لوگ time zahe کیے ہوئے ان دونوں parties کی طرف سے accounting کی طرف آتے ہیں تو پہلا جنرل ہمارے پاس ہوگا عمران کا اور دوسرا جنرل ہمارے پاس ہوگا فرحان کا یہ ہے جی عمران's book اور دوسرا ہے جی فرحان's book اچھا جی بچوں بات ہے کہ عمران نے چیزیں سیل کی اور اس کے ساتھ سیل کی date mention نہیں ہے آپ جسٹ عمران کے لیے سیل as a revenue credit کر دینا سیل کا account credit جس کو سیل کی اس کا account بطور asset debit کر دیا جائے گا amount ہے ہمارے پاس ہے sixteen thousand and sixteen thousand فرحان نے چیزیں buy کی فرحان نے چیزیں purchase کی purchase ایک expense ہے expense میں جب بھی اضافہ ہوگا تو ہم debit side پہ لکھ دیں گے amount ہے sixteen thousand and sixteen thousand فرحان نے کسے چیزیں خریدی عمران سے ادار پہ خریدی پیسے دینا ہے اس لیے عمران بطور liability credit کر دیا جائے گا اچھے جی بچوں یہاں پہ وہی پرانے طریقے سے narration لکھ دی جائے گی یہاں پہ لکھ دی جائے گا being sold goods اور یہاں پہ لکھ دیا جائے گا being bought goods بات ہے عمران کی اس نے پیسے لینے ہے جس نے پیسے لینے ہے اس کے لیے bill receivable ہے جس کے لیے bill receivable ہے اس کے لیے acid ہے اور acid میں جب بھی اضافہ ہوگا تو یہ debit side pay so bill receivable کا account بطور acid debit عمران میں بالکس پہ draw کیا جس سے پیسے لینا تھے پیسے کسے لینا تھے فرہان سے so فرہان کا account acid میں کمی ہونے کی وجہ سے credit اگر اس کے لیے bill receivable ہے تو اس کے لیے bill payable ہے اس کے لیے liability ہے liability میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو بچو credit side پہ ہوتا ہے اس نے کس کا bill accept کرنا ہے جی عمران کا so عمران کا account liability میں کمی ہونے کی وجہ سے debit نریشن آجائے گی being bill is drawn اور یہاں پہ نریشن آجائے گی being bill is accepted بل بن بھی گیا آ بھی گیا اور bill کی جو date تھی وہ اس نے ساتھ میں mention کی تھی کہ یہ چار ماہ کا bill تھا drawn for four months اچھا بچو اس پارٹی نے چار مہینہ میں سے تین مہینہ گزار کے ایک مہینہ پہلے جو کہ اس statement میں لکھا ہوا ہے یہ میں statement دوبارہ کر دیتا ہوں کوشش کر ہوں visualize ہو جائے فرحان get bill retired under a rate of 12% per annum after the three month after the three month فرحان gets bill retired under a rate of 12% generalize the transaction in the book of both parties ہمیں دونوں parties کے book میں transaction کرنا ہے یہ ایک مہینہ یہ کام ہو گیا اچھا بات ہے اس party اس کے لئے receivable تھا اس نے پیسے وصول کرنا تھے جب پیسے وصول کر لے تو اس کے cash میں اضافہ cash میں اضافہ asset میں اضافہ debit side پہ bill receivable account credit اس دفعہ ناج نے discount کروایا تھا نہ endorse کیا تھا نہ bank collection کیا بل کم پیسے وصول کی اس کے لئے expense تو اس نے لکھ دینا ہے discount amount کتنی لکھے گا وہ کچھ اس طرح سے لکھ دیتا ہے 16,000 multiplied by 12% multiplied by 1 by 12 1 by 12 اس لئے کیونکہ ایک میری نہ پہلے 12 percent اس لئے کیونکہ سود کا rate اس نے پورے وصول ہوئے وہ ہم یہاں پہ debit کر دیں گے میں ایک دفعہ repeat کر دیتا امران نے bill وصول کے بدلے میں پیسے وصول کی ہے cash میں اضافہ ایک مہینہ پہلے کی کچھ پیسے چھوڑ دی جو چھوڑ دی ہے آپ discount کی جگہ پہ ریبیٹ بھی لکھ سکتے اور bill receivable کا account credit اب میرے بچوں یہاں پہ کیا transaction ہوگی یہ کہہ دیتا ہے میرے لئے bill pay ختم جیسے اس کے لئے bill receivable ختم اس کے لئے liability ختم liability ختم تو debit bill pay bill pay نے پیسے 16000 نہیں دی بچوں اس نے کم پیسے دی ہے اس نے 15,840 روپے دی ہے جتنے یہاں پہ لکھیں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے لیکن جو اس نے کم پیسے دی وہ اس نے یہاں پہ لکھ دی ہے rebate یا یہ لکھ دے گا یہاں پہ discount اس کے لئے revenue ہوگا اس کے لئے فائدہ ہوگا فائدہ جتنے بھی ہیں وہ میرے بچے آپ جاتے ہیں credit سائٹ پہ آج جاتے ہیں یہاں بھی لکھ دیا جائے گا being bill is collected before one month اور یہاں بھی لکھ دیا جائے گا being bill is paid before one month یہ اتنا سا question ہے اس question میں جو آپ نے نئی چیز دیکھی وہ ہے before the new date payment تو اس میں payment ایک مہینہ پہلے ہے اگر ایک مہینہ یا دو مہینہ یا کچھ دورانیا پہلے payment ہو تو ہم اس کو rebate consider کرتے ہیں یہ آپ کے پاس question number five اور six تھا اپنا بہت سا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ان تمام لوگوں تک جو ہمارے تک دور پر اکسیس نہیں کر سکتے آخی حافظ